بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو زمانہ ہے جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اسے گھنٹوں دنوں ہفتوں مہینوں اور سالوں میں تقسیم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سال اور مہینے کی بنیاد تو چاند پر رکھی ہے البتہ ہفتے اور دنوں کی بنیاد سورج پر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن مہینوں اور جن سالوں کو بندوں کے لیے مقرر قرار دیا ہے وہ وہی مہینے ہیں جسے ہم اور آپ آج محرم ذلقادہ ذلحجہ کے نام سے جانتے ہیں وہ مہینے کل بارہ ہیں اور اس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی حرکت پر رکھی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے ندیق بارہ ہے ان مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے افضل قرار دیا ہے افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کچھ مخصوص کاموں کی طرف ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے کہ ان دنوں میں ہم کچھ مخصوص کام کریں جس کا عجر اور جس کا ثباب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا مثال کے طور پر رمضان مبارک ہے رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت اتا فرمائی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سال میں چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ مہینے ذلقعدہ ذلحجہ محرم اور پھر جا کر کے درمیان میں رجب کا مہینہ یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے مطالق فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چار مہینوں کو حرمت اور احترام والا قرار دیا ہے یہ چار مہینے کون کون سے ہیں وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان مہینوں کا جہاں اللہ نے انہیں حرمت والا قرار دیا ہے ہم احترام بھی کریں انہیں مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ ہے ذلقادہ کا مہینہ ذلقادہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ تقریباً مانا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ذلقادہ ذلحجہ محرم اور فرجا کر کے وہ رجب کا مہینہ ہے اور بددبت حج کے مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ایک مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت دی ہے کہ یہ حج کا احرام جن مہینوں میں بادھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مہینہ ذلقادہ کا بھی مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ چار عمرے کیے ایک عمرہ تو وہ ہے جو آپ کے حج کے ساتھ ہے جو ذلحجہ کے اندر واقع ہوا ہے باقی جتنے عمرے آپ کے ہیں دو عمرے وہ جو آپ نے مکمل کیا اور ایک عمرہ جو درمیان میں رہ گیا تھا یہ تینوں کے تینوں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ کے مہینے میں کیے ہیں اسی لیے بہت سے علماء کا خیال ہے کہ ذلقادہ کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ افضل ہے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ذلقادہ کے مہینے میں عمرہ کرنا رمضان کے مہینے بھی عمرہ کرنے سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا اسی مہینے کا انتخاب کرنا کہ آپ اسی مہینے میں عمرہ کریں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ عمرہ کے لیے بہترین مہینہ ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے انہی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ تعالی کے ندیق محبوب ہوا کرتی ہیں اس مہینہ یعنی ذلقادہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام کے ذکر میں قرآن مجید کے اندر ایک سے زائد جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو جب صحف اور کتابیں کتاب دینی چاہیی تو اللہ تعالی نے انہیں بلایا اور تیس دن کی مدت متعین کی کہ اپنی قوم سے الگ ہو کر کے تیس دن کے لیے تم گوشہ نشین ہو جاؤ اور تور پہاڑ پر آؤ وہاں تمہیں یہ کتاب عطا کی جائے گی تو موسیٰ علیہ سلام جن تیس دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے یا اس کتاب کے لیے گئے علماء لکھتے ہیں کہ وہ ذلقادہ ہی کا مہینہ تھا پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے دس راتیں اور متعین کر دیں تو وہ ذلحجہ کی دس رات ہوئی گویا اس طریقے سے چالیس دن ہوا اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت ہمارے اور آپ کے ہماری اور آپ کی شریعت میں واضح ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے ندیگ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں احرام باز نے یا اس سے پہلے شوال کے مہینے سے یعنی حج کا مہینہ قرار دینے اللہ تعالی نے جہاں اشہر الحرم کہا ہے ان میں سے ایک مہینہ ذلقادہی کا مہینہ ہے لہذا ان تمام باتوں کو ساتھی و دھیان میں رہ کر کے ہمیں بعض چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جس سے ہم اور آپ بہت غفل غفلت برتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جیسے کی عام دنوں میں ہم سے مطالبہ ہے لیکن خصوصی طور پر ان مبارک مہینوں میں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور دور رہیں کیوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی برے عمل کی قباحت جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے قیفیت کے بدلنے سے اس عمل کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص عام دنوں میں جھوٹ بولے لیکن وہی جھوٹ رمضان میں روضہ رکھ کر کے بولے ظاہر بات اس کی قباحت بڑھ جائے گی کوئی شخص سے جھوٹ بولے باہر رہے کر کے لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولے تو جھوٹ کی قباحت بڑھ جائے گی اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی بھی کام کرنا اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی غضب کا سبب ہے لیکن ان خصوصی طور پر ان مہینوں میں گناہ کا کام کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ندیق اور کبھی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں ان چار حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتا اللہ فرماتا ان چار مہینوں میں ایک تفسیر کے مطابق ان چار مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کام نہ کرو دوسری چیز جس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں خصوصاً ہمیں عمل خیر کا احتمام کرنا چاہیے نماز ہے دعا ہے صدقہ اور خیرات ہیں روزے ہیں جو بھی چیز ہو سکے عمل خیر جو عام دنوں بھی ہمارے لئے مشروع ہیں لیکن ان دنوں میں ہمیں اس کا ذرا خصوصی احتمام کیا جائے کیوں اس لیے کی جو زیادہ احترام والے مہینے ہوں گے وہاں پر نیک عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے نذیق زیادہ اہمیت کا حامل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اے لوگو ان میں سے چار مہینوں کو بطور خاص حرمت والے مہینے اللہ تعالی نے قرار دیا ہے لہذا ان کا تم بہت زیادہ احترام بجال آؤ اللہ نے ان کے احترام کے بجال آنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور ان میں گناہ کرنے کو اللہ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور عمل صالح کو بھی بڑے عجر و ثواب کا موجب بتلایا ہے لہذا ساتھیو ہمیں اور آپ کو عموما اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہر مہینے اور ہر دن میں اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام سے بتنے اور اس کی رضا کے کام کی طرف رغبت رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور خصوصاً ان حرمت والے مہینوں میں تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام سے زیدہ دور رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ان دنوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سلام اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے ورس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 959 707 ورس سوال تو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدال السلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے